لو سینٹوز میں سب لوگ چین کی نیت سو رہی تھے بلکل شنچین فرانکلن اور چاپ کی طرح لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی انہیں کس چیز کا سامنا کرنا تھا گائز یار پیاس لگ رہی ہے بہت زوڑ کی ایک کام کرتا ہوں پانی پی کے آتا ہوں یہاں پر یہ دونوں کتنے مجھے سے سو رہے ہیں اچھا ہی ہے سوتے رہے ہیں یہ ایسی میں تو چلا پانی پینے جلدی سے چلتا ہے کچن کی طرف ایک سیکنڈ گائز یہ کیا چیز تھی ہاں شاید میرا وہم ہوگا چلو چلتا ہے اوپر جلدی سے پیتا ہوں پانی اب جا کے بجھے گی میری پیاس ہاں پانی تو پی لیا ٹائم کیا ہو رہا ہے اس بھائی ساو رات کے تین بجرے کوئی بات نہیں وہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر یہ عجیب سے بم سے کیا پھٹ رہے ہیں گائز لاؤس سینٹوز میں کچھ بھی ہوتا رہتا ہے ایک سیکنڈ یہ کیا چیز ہے کائز یہ کیا تھا ابھی آپ نے دیکھا یار یہ چیز تو دوسری بار دیکھیں مجھے لگتا ہے جلدی سے نیچے جا کے سو ہی جانا چیز ہے اتنی عجیب جیب چیز ہو رہے ہیں جلدی سے نیچے چلو یار اتنا زیادہ ڈریا کہ مجھے کبھی نہیں لگا اورے بھائی ساہب جلدی سے سونے جاتا ہوں اندر کیوں اور ایک سیکنڈ یہ بلکل میری طرح دیکھتا ہے کون ہی ہے وہ بھائی کون ہو تم اس کی آواز کیا سی ہے ارے نہیں پہچانا میں نہیں ہوں کون تم ابھی پہچان لوگیں اب پہچانا کائز یہ تو وہی چیز ہے یار جو اتنی دیر سے میرے کو دیکھ رہی تھے دو دو بار ایک سیکنڈ تم تو مومو ہو نا ارے بھائی چمچو کافی تیز ہو تم یہاں کیا کرنے آئیو تمہیں کھانے مجھے کھانے سے کیا مطلب ہے تمہارا ادھار آم بتاتی ہوں نے 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 میرے کو نہیں آرہا تمہارے پاس بھاگو کائز یار یہ کیا چیز ہے ارے کیا ہو گیا ان کو ارے اس کو کیا ہو گیا یہ پھڑ پھڑا کیا ہے اتنا نیند میں ارے لکھ سے کوئی بھوڑا سپنا دیکھ رہا ہے اٹھاؤ اسے نیند سے ارے یہ تو میرے بھائی بچھوڑے کا کھیل ہے ایک سیکنڈ رکو کے لو ارے 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 بھائی ساں ارے بھدبو ارے واقعیس ان کے موپے پاند مار کے تو مزا ہی آگیا اس کے لئے تو ایک لائک بنتا ہے چلی سے دبا دو ارے ارے اپس لی دنیا میں آگئے اب تک شاہ سپنے میں تھے اچھا وہ سپنا تھا کیا یار اتنا گندہ سپنا یار ارے ایسا کیا دیکھ لیا لگتا ہے خود کی شکل دیکھ لی ہوگی پاگل پاگل تو نیند شنچہ ارے ایسا نہیں ہوا تھا یار ارے تو کیا ہوا ہوا تو کچھ نہیں ایک سکنے بھار آگ کیا لگ رکھی ہے آگ لگ رکھی ہے ارے بھائی بھائی بھول تو تو صحیح رہا ارے بھائی تو ارے کس نے کرا یہ تو نیوز چینل دیکھ کہیں پہ چلے گا ہاں تو نیوز دیکھتے ہیں نا لوگوں میں آن کرتا ہوں ٹی وی لو سانتوز میں مچ رکھا ہے ایک مومو نام کی چڑے الکا جو کی کئی ساری بیلڈنگز کو فوڑے جا رہی ہے نا جانے وہ کسے ڈھونڈ رہی ہے گائز مجھے لگی رہا تیار ارے تو لگتا ہے تیرے کو ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے ارے پر اس کی میرے سے دشمن ہی کیا ہے ارے تو آپ کو ہی پتا ہونا چاہیے لگتا ہے پچھلے جنب میں آپ نے اس کی بھیس ماری تھی ہاں ہو سکتا ہے یا پھر کیا پتا کہ وہ تمہیں اس لیے مارنا چاہتی ہے کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بری شکل کی کیونکہ وہی رہنا چاہتی ہے کسی اور کو نہیں رہنا دینا چاہتی یہ 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 کیا بات تھی کچھ بھی مطلب ارے پر فرینکلی بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا بانے جس طریقے سے بھی آگے لگر کھیے لاؤس سینٹوس ایسا کہیسا ہی رہ جائے گا ہاں یار شنچین تیری بات میں پوائنٹ تو ہے گائز اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لاؤس سینٹوس کو بچا لے اور اس مومو نام کی چڑائل کی 80 کی تیاسی کر دیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو بھی جلدی سے لائک کر دو ہاں گائز اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا یار گائز کتنے گندے طریقے سے پورے کے پورے لاؤس سینٹوس کو پھوڑ رکھا یار اس نے اوہ بھائیس آمیز بینک کے ٹاور تک کو نہیں چھوڑا ارے اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا کرے کیا پر آرہ دیکھو اس گھر کے اندر گھسے گھسے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک کام کرتے ہیں آویندرز کے پاس چلتے ہیں دانیا ویندرز چپ کیسے بیٹھے ہیں ہاں یار یہ بات میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک تو ان لوگوں کو لڑنا چیئے تھا یار اس سے اگر اتنا گھترناک سین کر رہی ہے وہ تو ارے ہاں ہمیں جانا ہوگا اس کے پاس تو پھر چلو پھر ریڈی ہو جاؤ تم سب ارہ بھائی یار چون بھی لوگ جاؤ میرے کو نہیں جانا فال تمہیں کیوں چلوں میں تمہارے ساتھ تمہاری بھیر بڑھے گی اور تمہیں اور زیادہ پروبلم ہوگی آرہ ہاں بولتا ہے صحیح رہا ہے ہاں تو چلو ٹھیک ہے تم دونے چلو میرے ساتھ لیکن میں جب بھی کال کروں میری بات سن لینا تم ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بالکل بھی نہیں سنوں گا کیا بولا آرہ تم جاؤ یار سن لوں گا سن لوں گا جاؤ یہ ضرور ڈبل گیم کھے لے گا دیکھ لے نا فرانک لین مجھے بھی یہی لگ رہا یار اس بندے کے آسا ٹھیک نہیں لگ رہے کوئی بات نہیں چلتے ہیں یہاں سے وہ رہا باہر جانے کا گیٹ چل چنچین ہم فانیلی باہر آگئے ہیں اب میں یہاں سے بھاگنا ہوگا یار اس سے پہلے کی مومو ہمیں ڈھونڈ لے آرہ ہاں وہ تو ہمارے پیچھے کب سے پڑی ہوئی ہے وہ سب تو ٹھیک ہے دیکھ یہاں پر یہاں لوگ بھی مرے پڑے ہیں آرہ یہاں پر کیسے مری وہ ہی تو نہیں پتا ایک سیکنڈ دیکھ یہاں پر ایک بندہ آ رہا ہے اے تو ہی فرینکلین ہے نا رکھ تیر کو بتاؤں میں ایک سیکنڈ بھائی تمہارے دشمن ہی کیا ہے میرے سے اب ان پینی وائس کا آدمی ہے اس نے بولا جانا فرینکلین دیکھ ہے وہاں مارو اے کیا فرینکلین بھییا اس نے تو آپ کی بیستی مار رکھی ہے بہت گندی اس نے بیستی مار رکھ اس کے بندے کو بتاؤں میں آیا تو تیری ایسی کی تیسی ہٹ یہاں سے بھگ مڑ گیا نا فال تمہیں پنگے لے رہا تھا اے واہ گائز یار اس پینی وائس کے چندی سے گنڈے کو مار کے تو مزا ہی آ گیا آپ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو اگر آپ کو یہ مزا آیا ہو تو ارے ہاں گائی سلی سے لیک دبا دو خیرہ میں کیا ہی بولوں لیکن لوگ کو یہ پتا چلی گیا کہ ہم لمار کے گھر پہ تھی یار وہ تو پتا چلی جائے گا نا دیر کو پتا ہی ہے نا گھوس کمیونٹی کیسی ہے دکت مطلب ہے ہو سکتا ہے یہاں پر کبھی بھی مومو آ سکتی ہے جلدی سے آجا تم دونوں بھی جلدی ارے اب جلدی سے چلو ہاں یار شنچان بھکا تو ہمیں اور سیدھا وینڈرز کے پاس چلتے ہیں یار ان کے پاس ضرور کوئی نا کوئی سلیوشن ہوگا اور میں تو یہ سوچ رہا ہے وہ لوگ لڑنے کیوں نہیں آئے ارے بھائی تو میں بھی سوچ رہا ہوں ان لوگوں کو اب تک آ جانا چاہیے تھا مومو کو مارنے کے لیے لگتا ہے وہ لوگ بھی ہوش پڑے ہیں ہاں شنچان وہ لوگ ضرور بھی ہوشی پڑے ہوں گے ضرور ان کو کسی نے اپنا پات سنگا دیا ہوگا ارے رہنے پہ چوب میرے سے پورا پات کسی کا نہیں ہے اس پورے لاؤس سنتوز میں یہاں پر پات کا کمپٹیشن چل رہے گا جو تم لوگ پات کی بات لے کے بیٹھ گئے چپ رہو نا یار اب اتنی خطرناک سیچویشن ہو رکھی ہے پورے کے پورے لاؤس سنتوز میں دھوم دھڑا کا مچا رکھ ہے یار اس مومو نے ارے یہ بات تو بلکل صحیح بولی وہ دیکھ یار بیلڈنگ ہے کیسے جل رہی ہے میں تو یہ سوچ رہا ہمارے گھر کے پاس کیا سین ہوگا ارے گھر کے پاس سے ہوتے ہوئے جانا صحیح کیا رہا شنچان یار گھر کے پاس سے ہوتے ہوئے جائیں گے ارے بھائی صاحب گائز یار پورے روڈ بوڈ کو پھوڑ رکھا ہے اب بس یہ سین نہ ہو کہ وہ مومو آس پاس کہیں نکل جائے ارے فرانکل بھی یار شپ شپ بولو اگر وہ آس پاس نکل گیا تب تو وہ ایسی تیسی کر دے گا ہا شنچان صحیح بول رہا ہے تو کوئی نہیں یار شنچان اگر مومو آس پاس ہوگی تو دیکھ لیں گے تو گائز یہاں سے نکلتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھائی صاحب یہ کون آ رہا ہے بھائی صاحب یہ کون آ رہا ہے بھائی صاحب یہ ایک سیکنڈ تو مومو ہے گائز یہ تو پیچھے پیچھے آ رہی ہے یار ارے تھوڑا تیس بھاگو ہا شنچان بھگاتا ہوں میں یہاں سے یار کتنا گندہ سین ہے گائز اس چیز کا ارے وہ تو ہے ہی چل کوئی نہیں جلدی سے گھر کی طرف جاتا ہوں پورے کے پورے لاز سینٹوز کو تبا کرنے پر تلیو ہے یار یہ تو گائز ہم آگے ہیں گھر کے پاس یار یہاں پر اتنی زیادہ آٹ کیوں لگی ہوئی ہے ارے کہ ہمارا گھر تو نہیں چل گیا میرے کبھی وہی لگ رہا ہے دیکھتا ہوں یار بس ہمارا گھر نہ ہو یہ تو رکھ کا گھر ہے ایک سیکنڈ ارے یہ کیا گائز اس نے تو ہمارے گھر میں بھی آگ لگا دی ارے تھا ہاتھ دھوکیاں ہمارے پیچھے پڑ گی گائز کتنے گندے طریقے سے گھر جل رہا ہے یار پورا کا پورا بھاگنا پڑے گا یہاں سے کئی پتہ چلے ہماری کار میں بھی آگ لگ جائے یار آوینجرز کے پاس ہی چلتا ہے یار شنچان ان کے علاوہر کوئی option نہیں ہے اب ہمارے پاس بھا یہ تو بلکل صحیح بولا اپنے جلدی سے چلو ہاں چل میں چلتا ہوں بھا شنچان ہم کیسی بھی حالت میں بچ کے ہمارے پر پہنچ جائے ارے یہ بات تو بلکل صحیح بولی ایک سیکنڈ یار پیچھے پھر سے آگیا یہ ارے بھاگو جلدی یار اے مومو کی بچی تو پیچھے پڑ گی ہمارے ہاتھ دھو کے جلدی سے چنل کو سبسکرائب کر دو تھا یار ہم اس مومو سے جیت جائیں جانا پڑے گا یار اوینجرز کے پاس ایک سیکنڈ ایک چیز کیوں نہیں ٹرائے کرتا میں ارے کیا چیز اس کے پر گولیاں مارتا ہوں ارے رہنے تو کلپی سے کچھ نہیں ہو رہا تھا گولیوں سے ارے ہاں شنچان بلکل صحیح بول رہا تم شانتے سے اوینجرز کے پاس تلو فرانکلین جان کو جوکھیں میں مت ڈالو ہاں فالت میں مرور جاؤگے پھر پھر آپ کی ساری پروپرٹی میرے نام ہو جائے گی بتاو اویدر کو پروپرٹی میرے نام ہو جائے گی ارہ کیا فرانکلین صحیح تا بول رہا یار کیسے لوگ ہونا تم کیا ہی بولوں میں ابھی چلتا ہے اوینجرز کے پاس فائنلی اب جا کر کے اور اوینجرز سے صحیح طریقے سے بدلہ لے پا رہے ہیں ہم سر ویسے بولنا پڑے گا کیا آپ کا پلان کام کر گیا مجھ سے کچھ سیکھو تم لوگ جب دیکھو تب ناسکھیوں کی طرح باتیں کرتے رہتے ہو کام بام کچھ کرنا نہیں آتا تمہیں اب دیکھو کیسے اس پورے کے پورے لاؤس سینٹوس میں تباہی مچے گی ہاں سر یہ بات تو بالکل صحیح بولی مومو نے تو پورے لاؤس سینٹوس کے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی مجھے پتا تھی یہ بات کئی سالوں پہلے اس کو اسی لیے قید کیا گیا تھا کیونکہ اس کی اچھا یہی تھی کہ وہ پورے کے پورے لاؤس سینٹوس کو تباہ کریں ویسے سر آپ نے سچ میں آزاد کر کے اسے بہت اچھا کام کیا ہے اب آئے گا اس لیہ مزہ جب اوینجرز ہم سے ہاریں گے اور ہمارے آگے گڑ گڑ آئیں گے یہی تو میں چاہتا ہوں سیلینڈر مین اب دیکھو سب کیسا چلتا ہے اور ان اوینجرز کو کیسے ہم سبق سکھاتے ہیں چل سینچان فائلیل ہم لوگ پہنچنے والے اوینجرز کے گھر کے پاس ایک سیکنڈ بہا پر آگ کیا لگی ہوئی ہے ارے کہ یہ اوینجرز کو کچھ ہوتا نہیں رکھا میں رکھا بے یہ لگا رہا شنچان گائز یار دکھت والی بات ہو جائے گی اور اوینجرز کے گھر پر آگ لگی ہوئی ہے اب جا کر کے دیکھتا ہوں میں ایک سیکنڈ یار اندر ایران مار آن ان سب کا کیا حال ہے پورے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے ایرے چلدی سے جا کے دیکھو ہاں چلا جا تُو بھی آجے دلدی سے ایک سیکنڈ گائز نیچے تو یہاں پر ایران مین اور بلیک ویڈو پڑی ہے ارے ایران مین تمہاری یہ حالت کس نے کی آہ کیا بتاؤں شنچان پتہ نہیں وہ عجیب سی کیا چیز تھی وہ جس کے دو ٹانگے تھی بلکل مومو کی طرح دکھ رہی تھی ارے وہ مومو کی طرح دکھنے ہی رہی تھی بلکہ مومو ہی تھی امنا نیوز نہیں دیکھے کیا ارے شنچان یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے پہلے لوگوں کو بھال لے کے چل ارے پر یہ تو بتاؤں اوینجرز گئے کہاں پر ہے میرے کو کچھ اوینجرز کا تو نہیں پتا لیکن اتنا پتا ہے کہ ہلک اس سے لڑ رہا ہوگا بھی ارے ضرور ہلک اس کو اچھا مطا چکھا رہا ہوگا ہاں شنچان مجھے بھی یہی امید ہے ہلک مومو کو نہیں چھوڑے گا ادھر آو تو مومو یہ لو یہ بھی لو یہ بھی لو یہ بھی لو ہاں اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ تو ہلک کے پیچھے پڑ گئی یہاں پر ہلک اور وہ دونوں لڑ رہے ہیں اب مجھے کچھ کرنا ہوگا ارے شیٹ یہ تو میرے کوئی مار دے گی میرے پاس کوئی پسٹل وستل ہے کیا یہ رہی ارے یہ کیا یہ چیز تو اسپیسر کرتی ہے دیکھا ہلک ہاں دیکھا میں نے انٹ مین ایک اور مارتا ہوں اسے لگتا ہے یہ بھیوش ہو گئی ارے یہ کیا یہ تو گائب ہو گئی ہاں باگ گئی وہ کم سے کم ہم اس کے بارے میں پتا تو چلا کہ اسے اس رے پسٹل سے دکت ہوتی ہے ہمیں چلدی سے آئرن مین کے گھر پہ پہ پہنچنا چاہیے ارے یہ کیا فرانکلن کا کال مجھے کیوں آ رہا ہے اٹھاؤ تو سہی ہاں اٹھاتا ہوں ارے ہاں فرانکلن بولو ارے انٹ مین کہا پر ہو تم ارے میں تو یہی پر ہوں میں نے ابھی ابھی مومو کو مار دیا کیا تم نے مومو کو مار دیا ارے جانس ہی نہیں مار رہا ہے مطلب تھوڑی بہت گولیاں ماری تھی جس کے مدن سے اس کو لگی ہے ارے سچ میں کیا اور نہیں تو کیا بہت گترناک طریقے سے ارے تو ہمیں بھی بتاؤ یار کونسی گن سے مارا تم نے ارے سیمپل رے گن سے اسے لگتی ہے ہاں رے گن سے اس کی حالت پتلی ہو جاتی ہے اوہ ایسی بات ہے کیا مطلب کی یار رے گن ہمیں چاہیے پڑے گی رے جاؤں گا اچھا چا مطلب ابھی ہمیں رے گن کی ضرورت پڑے گی ہاں ایران مین تمہارے پاس ہے کیا کوئی جھگاڑ کہ ہم رے گن لے لیں یار میرے پاس جو رے گن تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے ابھی ایک دو بچی تھی تو وہ انٹمین کے پاس تھی یار انٹمین کے پاس بھی تو پر وہ ختم ہو جائے گی نا ویسے بھی وہ بیٹری سے چلتی ہے ارے بہی تو فرینکلن بھئی یار آپ سوچو نا کیا پتا آپ کو پتا ہوں یار لوس انٹوز میں گن وغیرہ تو ایک ہی بندے کے پاس ملتی ہے چل شنچانہ بھی لے کے چلتا ہوں میں اس بندے کے پاس ارے ایسا کون یاد آگے آپ کو ارے اب تو کوئی ٹینسن نہیں ہے تو چل بس ارے کس کے پاس جا رہے ہم مائیکل کے پاس ارے ہاں میں تو بھولی گیا تھا کہ پورے لوس انٹوز کے اندر گنس کا بزنس چلاتے ہیں وہ ہاں وہی تو یار سنچان ابھی ابھی یاد آیا مجھے یہ اب دیکھ تو کیسے اندزام ہوتا ہے رے گن کا چل کوئی نہیں ابھی پہنچتے ہیں مائیکل کے گھر پہ آہ تو گائز پہنچ گیا ہوں میں مائیکل کے گھر پہ اور یار پورے لوس انٹوز میں توڑ پھوڑ کر رکھے یار مومون جلدی سے اندر لے کے چلتا ہوں یہی پر کھڑی کرتے ہیں اپنی کار اور سیرہ اندر چلتے ہیں گائز مائیکل کے گھر میں آگے ہیں جلدی سے مائیکل کو بلاتا ہوں آرے مائیکل آرے فرانکلین تم آرے تم ہو کہاں پر آرے یہاں سائیڈ میں دیکھو آرے ایک اچھا تو تم یہاں کھڑے ہو ویسے تمہیں تو پتہ ہی ہوگا نا کی کیا ہو رہا ہے پورے لوس انٹوز میں آرے ہاں مجھے پتہ ہے آرے ایک سیکنڈ یہ کون کھڑا ہے آرے اس کا نام ریچرڈ ہے یہ کافی سارے شیطانوں کے بارے میں جانتا ہے آہ پڑتا ہے یہ بھی جانتا ہوگا کہ ہم موموں کو کیسے پکڑے ہیں آرے ہاں چاپ تم نے تو موں کی بات سین لی آرے یہ کیا آرے ایرن مین کو بھی لے کے آئے ہو تم اور بتاو مائیکل کیسے ہو تو میں تو ٹھیک ہوں باقی آج کل تم نے گنز وغیرہ کھلینا بند کیوں کر دیا وہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی تمہیں تو پتہ یہ نا میں تو آرک ریاکٹر یوز کرتا ہوں ویسے یہاں کیسے آنا ہوگا فرینکلین ارے تمہیں تو پتہ یہ نا مائیکل کہ مجھے تمہاری مدد کی کتنی ضرورت ابھی خیر میں تو خود ہی ابھی جاننے کی کوشش میں ہوں کہ موموں کو ہم کیسے بھگائیں یہاں سے اچھا تو تم نے کتنا جانا ابھی تک موموں کو بھگانے کے لیے تمہیں اسے اسی پتھر میں قید کرنا ہوگا اس پتھر کے اوپر جو مومبتی ہے اس میں آگ لگانی ہوگی لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ موموں اس وقت اس پتھر کے پاس ہو اوہ تو ایسی بات ہے کیا لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں یار کہ ہم اس کو اس پتھر تک لے کے کیسے جائیں گے ارے اس کیا تو سالنگ ہے ہمارے پاس سالنگ نہیں وہ سالیوشن ہوتا ہے ارے ہاں چھو بھی ہو کیا ہے سالیوشن مجھے بھی بتاؤ ارے بہت ایزی ہے مائیکل تم جانتے ہیں نا وہ ایک رے پسٹل ہوتی ہے ارے ہاں وہ الیکٹرک پسٹل وہ جو اگدم سے ریس چھوڑتی ہے ہاں پہ الکول سائی بولا ارے بہی جس کو ہم گاڑی سیدھا کرنے میں بھی use کرتے ہیں کئی پار ہاں ہاں وہ والی پسٹل ہاں ہاں تو اس سے موموں کو بہت زیادہ effect پڑتا ہے مطلب موموں کی سٹٹی پٹٹی گل ہو جاتے ایک پسٹل پڑتے ہیں ہاں سچ میں کیا ہاں سچ میں تو اس لئے ہم تمہارے پاس آئے تھے کیونکہ جیسا کہ تمہارے گنز کا بزنس ہے تمہارے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ والی گن ہو ارے چنتہ مت کرو فرانکلین میرے پاس وہ گن ہے تو صحیح لیکن بس ایک ہی ہے ایک ہی ہے ہاں کیونکہ وہ میں نے مانگوائی نہیں تھے وہ use ہی کون کرتا ہے ارے یار یہ تو دکھت والی بات ہو گئی اب وہ ہے کہاں پر یہ تو بتاؤ میری کسی گاڑی میں ہوگی نکالو جلدی سے اپنی وہ کار ہاں تو پھر بھار چلو ہاں تو جلدی سے بھار چلتے ہیں گائز ایک سیکنڈ رکھو میں کار نکال کے لاتا ہوں ہاں جلدی سے نکال لاؤ یہ دیکھو اس ہی کار کے اندر ہے وہ لیکن یار ایک پرابلم ہو گئی کیا پرابلم ہو گئی اس کی ڈگگی بھز گئی ہے اسے کھولنا پڑے گا ارے یار یہ تو دکھت والی بات ہوگی سچ میں کوئی نہیں میٹ رہا کرتا ہے ایک باری کھول لے کی بسے مایکل اگر میں اس گاڑی کو توڑ دو تو کوئی دکھت تو نہیں ہے نا ارے نے نے کوئی دکھت نہیں ہے ویسے بھی کھٹا رہا کڑی ہے یہ ہاں یہ یعنی بات چلو گائز تو پھر یہ والا جو پیڑا اس کے پر کھیچ کے ٹھوکتے ہیں اسے آہ ایسے نہیں کھولے گی یار یہ اے رہنے دو اب دیکھو میں کرتا ہوں اپنا کمال کیا کرے گا تو یہ دیکھو ایسے مار دو ارے بھائی صاحب تنہیں پھوڑ کیوں دیا چل کوئی بات نہیں دیکھتا ہوں میں یہاں پر گن پڑی ہے ایک سیکنڈ پڑی ہوئی ہے گن جلدی سے اٹھا لیتا ہوں گائز اسے ہاں فائنیلی مل گئی دیکھا میری ٹرک کام کر گئی نا ہاں کام تو کر گئی لیکن فائر بگیٹ والے آگئے چل کوئی بات نہیں اب ہمیں کام کریں گے سیدھا چلتے ہیں مانٹ چلیارٹ کے پیچھے والی گفہ پہ اور وہاں پر جانے کے بعد مومو کو بلانے کی خوش کرتے ہیں ارے ہاں بلکل صحیح پلان ہے جلدی سے چلو ہاں چاو پھر آجا چلتے ہیں سالے لوگ ساتھ میں تو گائز فائنیلی ہم آگئے ہیں اس گفہ کے پاس سب سے پہلے تو اس کا گیٹ کھولوں میں یہ فیٹتے ہیں جلدی سے اور پھوڑ دیتے ہیں فائنیلی گیٹ تو کھول دیا ہم نے ٹرنل کا اب مومو کو کیسے بولا ہے اب زور زور سے چلو مومو شاید وہ آجائے ارے میرے نام لینے سے تھوڑی آجائے گی وہ آجائے صحیح بول رہا ہے شنچان ایک بارے ٹرائے تو کرو چلو ٹھیک ہے تم لوگ بولتے تو ٹرائے کر لیتے ہیں ارے یو مومو کی بچی کہاں چھپیے تو باہر نکل جہاں بھی ہے بتاؤں تیر کو ابھی تم کیا مجھے بتاؤگی ہاں یہ تو سچ میں آگئی ارے شنچان یار یہ پاگل تو سچ میں آگئی میں نے بولا تھا نا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے مار دوگے اور نیٹ کیا لیکن مجھے ایک بات بدا تم میرے پیچھے کی پڑیوں ہاتھ دو کے جب میں اس پتھل میں کیا تھی تب تھانوس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک فرینکلن نام کا آدمی ہے اور ایک شنچان نام کا بچہ جو کی بہت زیادہ طاقتور بنتے ہیں تو اس لیے تمہیں مارنا میرا سب سے پہلا مقصد ہے اب دیکھو میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ کیسا لگتا ہے مر کے ارے فرینکل بھی یہی سی وقت ہے ہاں شنچان یہی سی وقت ہے میں روگ ابھی اسے اڑا اڑا کے مارتا ہوں اب دیکھ اس کی آسی کی ٹیسی ہوگی بھاگ یہاں سے ارے فرینکل بھی یہ بلکل اسی طریقے سے پہنچا دو اسے اندر ہاں شنچان اتنا تو لے کے آ ہی گیا ہوں میں اسے اور اندر لے جاتے ہیں ہاں گائش فانیلی اندر چلی گئی ہے یہ اب اسے اور اندر بھیج دیتا ہوں بھاگ یہاں سے ہاں گائش فانیلی میں اسے یہاں تک لے آیا ہوں وہ دیکھو وہاں پر آپ کو پتھر دکھ رہا ہوگا ہاں گائش فانیلی یہ پتھر کے پاس ہے ایک دم اب مجھے اس کے اوپر والی مومبتی میں آگ لگا دینی چاہیے تو دیکھو گائش یہ رہی وہ مومبتی ارے فرینکل بھی میں تو کیا رہا ہوں آگ لگا دو ارے شنچان یار روز تو میرے کو درا کیوں دیتا ہے ارے اسے مچاتا ہے ہمیشہ آسے چپکے سے پیچھے سے آجاتا ہے چل ٹھیک ہے میں آگ لگاتا ہوں سب سے پہلا تو یہاں پانی ڈالوں میں ارے پانی کہہ رہا ہوں یار مطلب تیل ارے ہاں فرینکل بھی یہاں تل دی سے ڈالوں رکھ جا شنچانہ بھی دیکھ کیسے آگ لگاؤں گا میں اب بس ہمیں ایک گولی مارنی ہے یہاں پر جس سے لگ جائے گی آگ دیکھا لگ گئی نا ارے پر مومبتی تک تو پہنچی نہیں ارے وہ آگ لگ جائے گی تو پیچھے آ جائے ایک سکر دیکھ لگ گی نا آگ ارے ہاں آپ نے بلکل صحیح بولا تھا آہ فائنیلی آگ لگ گئی ہے دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے ارے یہ کیا یہاں پر تو کچھ جیب سا ہو رہا ہے ہاں شنچان مجھے لگ رہا ہے وہ پتھر میں گس جائے گی ہے واپس سے ہاں چل فائنیلی وہ پتھر میں چلی گئی اب اس گفاک یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور جلدی سے بھار نکلتے ہیں ارے چلو فائنیلی مومو کا کیت تو کر رہا ہم نے بس مومو اسی طریقے سے کیاد رہے اتنی آسانی سے تھوڑی کیاد رہے گی ایک سیکنڈ پینی ویس آگا یہاں پر اس کو گھولی مار ہوں میں سب سے پہلے ارے بہت بڑیا کیا فرینکل بھائیہ چل سنچان بھار نکلتا ہے یہاں سے اس سے پہلے کہ یہ پینی ویس واپس سے ہوش میں ہے آہ فائنیلی گیٹ بھی لگا دیا یہاں پر ارے مومو تو بند ہوئی پر اندر پینی ویس بند ہوگی اس کے ساتھ ارے پر پینی ویس کو ٹیلی پورٹ ہونا آتا ہے تو چنٹا مت کر وہ بہار آ جائے گا ارے پر کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ مومو کو آزاد کر دے مومو کو کوئی بھوت نہیں آزاد کر سکتا اسے آزاد کرنے کے لئے کسی آدمی کی ضرورت پڑتی ہے ایسی بات ہے کیا تب ہی تو فینوس نے آگ نہیں بجائی تھی فرینکل بھیانہ خود ہی بجائی تھی ارے یار شنچان وہ گلتی سے ہوا تھا میرے کو پتا تھوڑی تھا ارے تو میں نے کونسا بولا کہ آپ نے جان مجھ کی کیا وہ کرنا تو آپ کی کسمند میں لکھا تھا ہاں شنچان ایسا بول سکتا ہے اب بس لاؤس سینٹوز میں اسی طریقے سے خوشالی بنی رہے بس یار ایمو مو واپس نہ لوٹے ارے چنٹا مت کرو نہیں لوٹے گی ہاں میں بھی یہی سوچ رہا کہ نہ لوٹے تو زیادہ ہی بڑی ہے چل شنچان اب یہ سب تو ٹھیک ہے تیرا کچھ بولنا ہے کھا لوگوں سے ہاں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو بھی ترسے سبسکر کر لینا اور آج بھی میں ہم کروں گا 30,000 لائکس کا مجھے پتا ہے فمیشہ کی طرح اسے بھی پورا کروا دوگی تو پلیس اسے بھی جلدی پورا کروا دینا اور ہاں اگر آپ کو میرے سے بات کرنا ہے تو آپ میرے ڈسکوز سرور کو جائن کر سکتے ہو اور مجھے انسا جامر ٹوٹر ان دنوں پر فالو کر سکتے ہو میں ہر جگہ لے بلو ہوں تو گائش میں پھر سے ملوں گا آپ سے کسی ایسی کھتناک ایڈویں تیرس ویڈیو کے ساتھ اور پھر سے ایسی کھتناک پروبلمز کے سلوشنز کے ساتھ ہاں اس بار تُنے صحیح بولا سلوشنز چلا تمہارے انگلی سچھی ہوتی داری ہے اے پر کس کو کرنی ہے انگلی سچھی میرے تو خرابی ٹھیک ہے سدھرے گانی تو موسیقی